السلام علیکم میرے یوٹیوب ٹرینڈ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں عجیب سا نام ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چرسی کڑھائی چرسی کڑھائی پشاور کی مشہور ترین کڑھائی ہے اور بہت مزدیکی بنتی ہے اور بہت کم مسائلوں میں بنتی ہے تو اس میں کیا کیا انگریڈینٹس لگتے ہیں تو چلیے جی میں آپ کو بتاتی ہوں ریسپے کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا 5 ٹیماتر یعنی 5 ٹیماتر چاہیے ہوں گے ہمیں 1.5 ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوں گے کالی میرچ 1.5 ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگی لال میرچ 1 ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگا سوکھا دنیا 1 ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگا گرم مسالہ گرم مسالہ ہم نے لاسٹ میں شامل کرنا ہے 5 سے 6 ہمیں چاہیے ہوں گے ہاری میرچیں 2 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگا ادرک لسن کا پیسٹ اور ہمیں چاہیے ہوگا 1 کپ اوائل یہ دیکھئے جی چکن لیا ہے میں نے 1 کلو چھوٹے چھوٹے پیس کر دیا ہے اور ہمیں چاہیے ہوگا ادرک ادرک کو لمبا لامبا کٹ کر دیا ہے آپ دیکھیں کتنے مسالے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 تو چلیے جناب پیسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے 1 کپ اوائل دال کے اس میں چکن کو گال دیا ہے چکن کو ہم کریں گے پھائے ہم نے اوئل ڈالا ہے اور چکن سارا ڈال دیا ہے اب یہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو جب پانی چھوڑے گا تب تک پھائے کرنا ہے دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور پھرکی کر دیا ہے تقریباً 20 منٹ تک اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے مسالے اور نمک میں اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ٹھیک ہے جی چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور خوشک بھی کر دیا ہے اوئل ہم نے زیادہ یوز کیا ہے تاکہ اس میں اچھے سے چکن پک جائے ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو اوئل نکال بھی سکتے ہیں پھر چکن فرائے ہونے کے بعد یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی خوش کر دیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر ٹیماتر کو میں نے صرف بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے اور ہم نے چلکے سمیت اسی طرح ٹیماتر ڈال دینا ہے ٹیماتر ہم اس میں زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ مسالہ اسی ٹیماتروں سے بنے گا ٹھیک ہے جناب آپ ہم نے کیا کرنا ہے آپ ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے اسی طرح جب تک ٹیماتر نگل جائیں مطلب 5-6 منٹ تک تھامنے چیک کر لینا ہے میں نے دم دے دیا ہے تو میں پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے جی ٹیماتر گل گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمٹا لینا ہے یہ دیکھئے اور ٹیماتروں کا چلکہ اتار دینا ہے چھکے جی وہ گل گئے ہوں گے تو آپ نے اس طرح چلکہ اتار دینا ہے یہ دیکھئے ٹیماتر بھی گل گئے ہیں اور چکن بھی اب تک پک چکا ہے دیکھئے میں نے سارے ٹیماتروں کا چلکہ اتار دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے میکس آپ نے ٹیماتر دیکھے گبرانہ نہیں ہے یہ جب تک اس کی بھنائی ہوگی تو ٹیماتر اس میں چھوٹے چھوٹے خود ہی کل جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں دیکھئے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے مسائلے ٹیماتر کو تھوڑا سا میکس کریں گے دیکھئے جناب اب ہم اس میں شامل کریں گے مرچے فائف ٹو سکس مرچے لیے ہیں میں نے چکے جی آپ چاہیں تو بیچ میں کٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالا ہے ٹو ٹیول سپون زنجر گالک پیس چکے جی دیکھئے اب ہم اس کو میکس کریں گے دیکھئے تاکہ چکن کو اچھے سے مسائلے لگ جائیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا یقین کیجئے یہ بہت مزیکی اور بہت یمی بنتی ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے مسائلے ٹیماتر آپ تھوڑے سے کوٹ بھی سکتے ہیں لیکن یہ خود ہی گل جائیں گے مسائلے میں اس کے بعد ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا ویر تاکہ چکن کو اچھے سے اڈرپ لسن لگ جائے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گے کالی مرز, 1.5 ٹی سپون اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی سکھا سکھا دھنیا میں شامل کروں گی 1.5 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ اس کے بعد اس میں شامل کروں گی لال کچھے میرچے آپ اپنے مرضے کے مطابق ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی enhance امیرز ون ٹی سپون لکھئے اب ہم اس کو کریں گے میکس اچھے سے مسالے کو دیکھیں جناب جب آپ اس میں مسالے ڈالیں گے تو یقین کیجئے اس کی خوشبو بہت مزیدار آتی ہے بہت مزیدار بہت مزیدار آتی ہے جب آپ چرائے کریں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو اس کی خوشبو کیسی لگی جی جناب اب مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے سیون ایٹ منٹ تک بھوننا ہے تکہ جی تاکہ یہ اچھی سے آل چھوڑ دیں ٹماٹر بھی گل جائیں اس میں اور آل بھی چھوڑ دیں تب ہم اس کا فلیم لو کر دیں گے اب فلیم ہمارا میٹیم پہ ہے میں نے اس میں گرم مسالہ شامل نہیں کیا آپ نے یاد رکھنا ہے گرم مسالہ ہم نے سب سے لاسٹ میں شامل کرنا ہے گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کی فلیم بند کر دیں گے ٹھیک ہے جی میں نے ابھی گرم مسالہ اس نے ہی کیا اس میں دیکھیں میں سب سے بند کرنے لگی ہوں تب ہی میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے ادرک ڈال دی ہے دیکھیں جناب ادرک ڈالنے کے بعد میں نے اس کا فلیم بند کر کے اس کو دھنپے رکھ دیا ہے اور ہماری مزددار چکن کڑاہی چرسی کڑاہی تیار ہے تو جی جناب اب آپ نے اگلے سٹیپ کیا کرنا ہے چکن لانا ہے اور یہ کڑاہی ٹرائی کر کے سانو اپنا فیڈوپیک دینا ہے کہ آپ کو کیسی لگی یقیناً آپ سب کو اچھی لگی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی